اسلام علیکم ویلکم بیک اچھا آج ہم لوگ بات کریں گے کہ کس رہا سے ہم لوگ آرٹ آف کنٹری میں رہتے ہوئے یا سیپریٹ گھر میں جب ہم لوگ ہو جاتے ہیں یا ہمیں کر دیا جاتا ہے تو ہم کس رہا سے اپنی باؤنٹریز کو قائم کر سکتے ہیں اور یہ باؤنٹریز قائم کرنا بھی آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کے گھر میں اتنی ہی اہمیت رہے جتنی آپ کے پہلے تھی یعنی کہ جتنے آپ اس کے گھر میں رہ رہے تھے اور آپ کی اہمیت تھی تو آپ کے جانے کے بعد بھی اتنی ہی آپ کی اہمیت رہے آپ بھی دوسروں کی عزت کرتے رہیں احترام کرتے رہیں اور اپنی بھی جو ہے وہ عزت کرواتے رہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی جو ہے وہ لائف کمفرٹیبل گزار سکیں پرسکون گزار سکیں میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم لوگ آٹ اوف کنٹری چلے جاتے ہیں یا سیپرٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ سسرال والوں کے طرف ہی چلا جاتا ہے کس ٹائم یہ ہو رہا ہوگا یہ آپ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی اس طرح سے تو میں یہی بات کروں گی کہ جب آپ لوگوں نے الگ ہونا ہے جب آپ لوگوں کو پتا ہے تو اس سے کچھ تین پہلے ہی آپ لوگ اپنی جو ہے وہ عزت بنانے لگ جائیں اس گھر میں کہ اس گھر کو کس طرح سے مطلب بہت پیار سے جو ہے وہ سنبھالیں اور مطلب ایسا کریں کہ جب آپ لوگ جائیں جب آپ لوگ آٹ اوف کنٹری سے لے جائیں یہ سیپرٹ ہو جائیں تو آپ لوگ کی جو ہے وہ یاد دے رہ جائیں ٹھیک ہے اور آپ جو ہے وہ اپنی کمفرٹیپل لائف گزار سکیں اور آپ اپنے سکون کا لازمی خیال رکھیں جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کے لیے آپ کا جو ہے وہ سکون ہے پھر میں کہوں گی آپ کو دن میں کسی نہ کسی جو ہے وہ ٹائم مطلب موبائل یوز کرنے کا ملتا ہی ہے اگر آپ لوگوں نے ٹک ٹوک یوز کرنے ہیں بجائے اس کے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مطلب اپنی ساس کا فون کر لیں اور انکل کا فون کر لیں جو بھی آپ کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہنٹی کہتے ہیں تو آپ اسی لیے جو ہے وہ ان سے بات کریں بجائے اس کے کہ آپ ٹک ٹوک پہ فضول ٹائم سپینٹ کریں اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ ففقتن ففقتن ان سے بات جو ہے وہ کرتی رہیں گی تو ان سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اپنی ویلیو اس گھر میں یقین کریں قائم رکھیں گی ٹھیک ہے آپ لوگوں کو وہی پیار ملتا رہے گا اور آپ جو بھی بات ہوگی وہ آپ لوگوں سے لازمی پوچھی جائے گی اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب ہسپنٹ تو انہوں نے تو کام پہ چلی جانا ہوتا ہے تو آپ لوگ خود ہی اس رہا سے اپنے سسرال والوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں کہ آپ کے ہسپنٹ بھی آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے رہیں تو اگر آپ سیپلٹ ہوگئے تو فقتن ففقتن اپنی جو ہے وہ آنٹی کو کال کریں ساتھ جو بھی اگر امی بولتی ہے میں اگین بولا ہے بول رہیوں کہ جو کچھ کہتی ہیں تو وہ آپ جو ہے وہ کال پہ جو ہے وہ پوچھیں آج میں نے یہ کیا ہے آج میں یہ کروں گی آپ نے کیا کیا ہے آپ کیا کریں ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے اس رہا کے سو طرح کے کوئسٹنز ہوتے ہیں ہر کسی کو جو ہے وہ اپنی فیملی کا پتہ ہے یا کس طرح سے وہ آپ لوگ اپنی فیملی کو ہینڈل کر سکتی ہیں بجائے یہ کہ سسرال کے روئیے سے پریشان ہوگئے اگر آپ سیپلٹ بھی ہو گئی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو بھی نظام آپ کو آپ کی حسبن نے دیا ہے گھر میں تو اس کو اچھے طریقے سے سنبھالیں ٹھیک ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کو سیپلٹ رہتے ہوئے بہت سی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو کہ سب بھی اس بات سے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو اگر سسرال میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سسرال والے بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں ان کے حالات اچھے ہیں صحیح چلتی ہے ان کی لائف تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پرسکون ہوتے ہیں اور پھر یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہر چیز کو جب ہم لوگ سیپلٹ ہو جاتے ہیں لے کے چلنا بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ جو ہے اس کو دیکھ کے چلیں گے سنبھل کے چلیں گی نا تو یقین کریں کچھ بھی جو ہے وہ مطلب نہیں لگے گا مطلب مشکل کچھ بھی نہیں لگے گا آپ جو ہے وہ حرام سے اپنی جو ہے وہ سسرال والوں محزت بھی ویسے ہی قائم رکھیں گی اور سب کو جو ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا اپنی ایک حد میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ دوسروں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ سے دوسرا کیا بات کر رہا ہے ایزیلی سمجھیں اور اگر تھوڑا سا جو ہے وہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو ان کو جو ہے وہ حرام سے سمجھانے کی کوشش بھی کریں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بات بھی ہو جائے اور اس بات کا بھرم بھی رہ جائے تو آپ ایزیلی اور پیار سے اور حرام سے بات کریں گی نا یقین کریں آپ کی جو ہے وہ بات بھی مانی جائے گی اور آپ کا جو ہے وہ بات کا مطلب بھرم بھی رہ جائے گا کہ آپ نے کیا بات کی ہے اور مطلب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جب میں سعودیہ میں آئی تھی تو مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور مطلب جب پس دفعائی تھی مجھے کچھ باتوں کا پتہ نہیں تھا اور اب جب دوسری دفعائی ہونا تو یقین کریں مطلب ہر چیز جو ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے میں اپنی لائف میں پرسکون ہوں میرے سسرال والے اپنی لائف میں بہت زیادہ پرسکون بس آپ لوگ جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہر جو ہے رشتے کو پیار اور احترام سے نبھایا جائے ان سے جو ہے وہ جوڑے رہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم سیپریٹ ہو گئے ہیں ہر چیز ہی سیپریٹ ہو گئے ہیں بس اور دماغ بھی آپ لوگوں کے ترہاں تھرہاں کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جلدہ رہے اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے سسرال والوں کے ساتھ جوڑے رہیں یہ تھی آج کی میری ویڈیو اگر اچھی لگیا تو پلیس لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنی فیملی فرینڈز میں اللہ حافظ